مقبول جہاں بھر میں ہو داوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینہ کا سلوہ للحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد مٹے وڈے اسلام بھائیوں اور مدینی چنل کے ناظرین مدینی چنل کے سلسلے دعوت اسلامی کہاں نہیں الدعوت الاسلامیہ این لا توجد where is it دعوت اسلام اس سلسلے میں ہم دنیا بھر کے مختلف ممالک میں ہونے والے اجتیماعات کو دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ عزوزل آج کے سلسلے میں ہم بنگلہ دیش کے شہر فٹک چوڑے کے ہفتہ وار اجتیماعات میں ہونے والا سنت و برہ بیان دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے سلوہ للحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا الحمدللہ رب العالمین مطلب جہاں بھر میں ازہ و جل آج کا یہ ہمارا ہفتہ وار اجتیماع اور یہ ہمارا ہفتہ وار اجتیماع بنگلہ دیش جو ہمارا اسلامی ملک ہے اس میں الحمدللہ ہمارا مدنی قافلہ آیا ہوا ہے اس میں الحمدللہ آج یہاں سنت و بھرا اجتیماع ہے دور و نزدیک سے ایک بے شمار اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں میرے تمام اسلامی بھائی مکمل توجہ کے ساتھ بیان سماعت فرمائیں میرے مدنی چینل کی ناظرین بھی توجہ کے ساتھ مکمل بیان سنیں انشاءاللہ عز و جل اس کی خوب خوب برکتیں نصیب ہوگی انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی نو کی حیاء بہت مشہور ہے جیسا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ میں بند کمرے میں غسل کرتا ہوں تو اللہ عز و جل سے حیاء کی وجہ سے سمٹ جاتا ہوں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیاء ایمان سے ہے اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میری امت میں سب سے بڑھ کر حیاء کرنے والے ہیں سب سے بڑھ کر حیاء کرنے والے کون سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یا الہی دے ہمیں بھی دولت شرم و حیاء یا الہی دے ہمیں بھی دولت شرم و حیاء حضرت عثمان غنی با حیاء کے واسطے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو حیاء کیا ہے شرعی طور پر حیاء یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالی کی نعمتوں اور اپنی کوتائیوں پر غور کر کے نادم و شرمندہ ہو اور اس شرمندگی اور اللہ تعالی کے خوف کی بنا پر آئندہ گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی کوشش کرے علماء فرماتے ہیں حیاء ایک ایسا خلق ہے جو برے کام چھوڑنے پر اُبھارے اور حق دار کے حق میں کمی کرنے سے روکے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے مروی ہے رسول اللہ عز و جلہ و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان کے ستر سے زائد شعبے یعنی علامات ہیں اور حیاء ایمان کا ایک شعبہ ہے ایک اور حدیث شریف میں ہے حیاء ایمان سے ہے یعنی جس طرح ایمان مومن کو کفر کے ارتکاب سے روکتا ہے اسی طرح حیاء با حیاء کو نافرمانیوں سے بچاتی ہے یوں مجازن اسے ایمان سے فرمایا گیا جس کی مزید وضاحت و تائد حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہوں کی اس روایت سے ہوتی ہے بے شک حیاء اور ایمان دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں تو جب ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے تو میرے میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیو اب ہم اپنے اوپر غور کرتے ہیں اسلامی بھائی بھی غور کریں اسلامی بہنیں بھی غور کریں کہ آج کل جو ہمارے زندگی کا معمول ہے گناہ کرنا کیا ہے یہ اللہ کی نافرمانی ہے تو جس میں واقعی اللہ تبارک و تعالی کے معاملے میں حیاء ہوگی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا کہتا نا گھر کا کوئی بڑا ہے باپ ہے دادا ہے نانا ہے کوئی اور مزید شخص ہے مزید کا پیش امام ہے کوئی عالم ہے کوئی بزرگ ہستی ہے پیر و مرشد ہے بندہ ان کا عدب کرتا ہے ان سے شرم کرتا ہے حیاء کرتا ہے ان کے سامنے کوئی نافرمانی نہیں کرتا اونچی آواز میں بات نہیں کرتا کوئی گالی نہیں بگتا بے حیائی کی کوئی بری بات نہیں کرتا کیوں؟ کیونکہ ان کا وہ عدب کرتا ہے ان سے شرم کرتا ہے ان سے حیاء کرتا ہے لیکن اس بندے کو کیا ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ جو اللہ کا بندہ ہے اگر وہ دنیاوی طور پر موزز ہے بڑا ہے تو اس کے عدب کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیتا ہے گناہ نہیں کرتا نافرمانی نہیں کرتا بید بھی نہیں کرتا اس کو کیا ہو جاتا ہے کہ موزز ترین رب کائنات عزبجل ہمیں پیدا کرنے والا ہمارا خالق اور مالک ہمیں دیکھ رہا ہے پھر بھی بندہ نافرمانی کر رہا ہے گناہ کر رہا ہے جانتے بوچھتے ہوئے گناہ کر رہا ہے ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر وقت اور ہر جگہ دیکھ رہا ہے ہم گھر کے اندر ہوں تب بھی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہم کمرے کے اندر ہوں پھر بھی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہم بند کمرے میں ٹی وی کی اسکرین پر عورتوں کے ناچ دیکھ رہے ہوں کمرہ سب بند ہو کھڑکیاں بند ہو دروازے بند ہو کنڈی لگی ہوئی ہو کھڑکیوں پر پردے ڈلے ہوئے ہوں پھر بھی اللہ دیکھ رہا ہے موبائل کے اندر کوئی ویڈیو کلپ یا گانے یا میوزک ڈال کر سن رہے ہوں ہیڈ فون لگا کر سن رہے ہوں میوزک ہو کوئی گناہ کا کام ہو کسی کو نہیں پتا اللہ جانتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے ہماری اس بے حیائی کی حرکت کو ہمارے اس برے کام کو ہمارے اس گناہ والے کام کو اللہ دیکھ رہا ہے اس وقت ہماری شرم کہاں چلی جاتی ہے اس وقت ہماری حیاء کہاں چلی جاتی ہے ہم مخلوق کا بندے کا انسان کا عدب کرتے ہوئے اس کے سامنے تو نافرمانی نہ کریں اور اس مخلوق کا بندے کا جو رب ہے جو میرا بھی رب ہے مجھے پیدا کرنے والا ہے جس کے سامنے مجھے ساری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے محشر کے میدان میں قیامت کے میدان میں جس کے پاس پیش ہونا ہے اس کی کوئی شرم نہیں ہے اس سے کوئی حیاء نہیں ہے آج ہم غور کریں صبح اٹھنے سے لے کر جب ہم اٹھتے ہیں بیدار ہوتے ہیں آنکھ کھولتے ہیں رات کو نیند کرنے کے بعد جب صبح اٹھتے ہیں صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک بستر پر جانے تک ہم کتنے گناہ کرتے ہیں کبھی شمار کیا کاؤنٹ کیا جھوٹ بولا یہ گناہ ہو گیا کسی مسلمان کو دھوکا دیا یہ گناہ ہو گیا کسی نام احرم عورت کو دیکھا یہ گناہ ہو گیا کسی سے لڑائے جھگڑا کیا کسی کو گالی بکی کسی مسلمان کا دل دکھایا تو مسلمان کا دل دکھانا یہ گناہ ہے کسی کا مال کھا گئے پیسہ کھا گئے کسی سے کرز لیا وہ کھا گئے اور غور کریں کسی مسلمان کی غیبت کر دی چغلی کر دی کسی مسلمان کے لئے بدگمانی کر لی کتنے گناہ شادی بیا شادی بیا ہوتی ہے نا گھروں میں شادی ہوتی ہے جو اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں نمازی سمجھتے ہیں حاجی سمجھتے ہیں جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں کہ ہمارا دیندار گھرانا ہے ہم اچھے لوگ ہیں شریف لوگ ہیں ان کے گھروں کے اندر بھی جب شادی ہوتی ہے تو ریکارڈنگ بچتی ہے بڑے بڑے ڈیک لگا کر میوزک بجایا جاتا ہے اب اندازہ لگائیں کہ گھر کی عورتیں ناچیں بے پردگی کریں فیشن کر کے غیر مردوں کے سامنے آئیں میوزکل فنکشن ہو حرام کام ہو تو یہ بے حیائی نہیں یہ اللہ کی نافرمانی نہیں پھر آج کل تقریباً ہر گھر کا یہ رونہ ہے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے گھر میں سکون نہیں ہے گھر میں ٹینشن ہے لڑائی جھگڑا ہے فساد ہے پھڑا ہے آپس میں ساس بہو کی نہیں بنتی اور نندوں سے نہیں بنتی میاں بی بی میں ناراض گئے اولاد نافرمان ہو گئی لڑکے کی شادی ہوئی وہ الگ ہو گیا ماں باپچی نہیں مانتا یہ ساری کمپلینٹ ساری شکایت ہیں یہ کیوں کیونکہ جب شادی ہونے لگی تھی اس وقت اللہ کو راضی کرنے والے کام نہیں کیے تھے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے تھے حلال کام نہیں کیے تھے حرام کام کیے تھے میوزک حرام بے پردگی کرنا حرام ناچ گانے یہ حرام جب سارے حرام کام کر کے شادی کی تو حرام کام میں برکت کہاں سے آئے گی برکت تو حلال میں برکت تو جائز کام میں برکت تو اللہ کی رضا والے کاموں میں ہے پھر بعد میں روتے ہیں کہ کسی نے کوئی جادو کرا دیا کسی نے کوئی کالا علم کرا دیا ہے کسی نے بندش کرا دیئے ہمارا کاروبار نہیں چلتا ہے ہمارے گھر سے لڑائی جھگڑا نہیں جاتا خیر و برکت نہیں آتی تو پہلے تعویز لانے سے پہلے اپنے گھر میں حرام کام تو بند کریں گھر کے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں گھر کے کتنے لوگ فجر کی نماز کے لئے اٹھتے ہیں گھر کے کتنے مرد پانچوں وقت کی نماز باجمات پڑھتے ہیں جب سارے نماز نہیں پڑھیں گے خیر و برکت کہاں سے آئے گی گھر میں اگر ٹی وی ہے اور اگر اس ٹی وی پر صرف مدنی چینل چلتا ہے پھر تو ٹھیک ہے کیونکہ مدنی چینل میں نہ میوزک ہے نہ عورت ہے نہ ایڈبرٹائزمنٹ ہے مدنی چینل میں کیا ہے مدینہ مدینہ ہے کبھی تو تلاوت ہے کبھی ناتے ہیں کبھی حمد ہے کبھی اللہ کبارک و تعالی کی تعریف ہے کبھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نات ہے کبھی اولیاء اکرام کی تعریف ہے منقبت ہے کبھی فیضان قرآن ہے کبھی فیضان حدیث ہے کبھی فیضان انبیاء ہے کبھی فیضان اولیاء ہے کبھی فیضان صحابہ مدینہ مدینہ الحمدللہ اسی طرح بہت سارے سے کام ہیں کہ ہم وہ کرتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں ہم کو برا کام کر رہے ہیں سنیے نبیوں کے سردار پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں رسولوں علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے چار چیزیں کونسی ایک اتر لگانا اتر خوشبو جو لگاتے ہیں اتر لگانا دوسرا نکاح کرنا تیسرا مسواق کرنا اور چوتھا حیاء کرنا یعنی حیاء کرنا بھی یعنی رسولوں کی جو سنتیں بتائے گئیں چار چیزیں یعنی کئی رسولوں کی سنتوں میں سے کئی رسولوں کی سنتیں ہیں یہ سنتوں میں سے اتر لگانا نکاح کرنا مسواق کرنا اور حیاء کرنا مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین یقیناً یقیناً ہر رسول ہر نبی ہر ولی باہیا ہی ہوتا ہے ہر رسول باہیا ہر نبی باہیا ہر صحابی باہیا اللہ کا ہر ولی باہیا یعنی شرم والا ہوتا ہے اللہ عز و جل کے مقبول بندوں کے بارے میں بے حیائی کا بے شرمی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اور جو بے حیاء ہے وہ نیک بندہ کہلانے کا حقدار نہیں چچا تایا خالہ مامو اور پھوپی کی لڑکیوں چچی تائی ممانی اور اپنی بھابی نامحرم پڑوسنوں اور دگر نامحرم عورتوں کو جو قصدن دیکھے ان سے بے تکلف بنیں فلمیں ڈرامیں دیکھے گانیں باجیں سنیں فہوش کلامی یا گالم گلوچ کرے وہ بے حیاء ہی نہیں بلکہ بے حیاء لوگوں کا بھی سردار ہے اگرچہ وہ حافظ قاری قائم اللیل وسائم الدہر یعنی رات بر عبادت کرنے والا اور سارا سال روزہ رکھنے والا ہو اس کے عامال اپنی جگہ پر مگر ان کے ساتھ ساتھ بے حیائی کے کاموں کا کرنا اس کی صفت حیاء اور نیک ہونے کی خصلت کو سلب کر لیا اور آج کل اس کے نظارے بھی عام ہیں اچھے خاصے مذہبی ہلیے میں نظر آنے والے بے شمار افراد اس مرض میں مبتلا ہیں یعنی چہرے پر داڑی سر پر ذلفیں اور امامہ شریف سنت کے مطابق لباس بلکہ بعض تو اچھے خاصے دین کے مبلغ ہونے کے باوجود حیاء کے معاملے میں سراسر محروم ہوتے ہیں دیور و بھابی کے پردے کے معاملے میں قطعن لا پروائی برت کر جہنم کے حقدار ٹھیڑتے ہیں ایسے نیک نمہ افراد کو کوئی درد بھرا دل لکھنے والا سمجھائے تو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اگر ہم بظاہر نیک ہیں اور اپنی آنکھوں کو بد نگاہی سے نہیں بچا پاتے بد نگاہی کیا یعنی جو نہیں دیکھنے کا تھا وہ دیکھا گناہ کیا حرام کام کیا سنیئے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانہ ابو بلال محمد علیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاد معالیہ کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں ان لوگوں کی کتنی بڑی بدنصیبی اور محرومی ہے کہ نفلی عبادتیں اور ریاضتیں کریں فرائض کے علاوہ نفلی نمازیں بھی پڑھیں نفلی روزیں بھی رکھیں مگر گانوں باجوں کو سنیں فلم ڈراموں کو دیکھیں اور غیر عورتوں کو تاکنے جھانکنے اور امردوں یعنی بے دیش خوبصورت لڑکوں پر بری نظر ڈالنے جیسے بے حیائی کے کاموں سے باز نہ آئیں یاد رکھئے ہزاروں سال کی نفلی نمازوں نفلی روزوں کروڑوں اربوں روپیوں کی نفلی خیراتوں بہت سارے نفلی حج اور عمرے کی سعادتوں کے بجائے صرف ایک گناہ سغیرہ سے اپنے آپ کو بچا لینا افضل ہے کیونکہ کروڑوں نفلی کاموں کے ترق پر بھی قیامت میں عذاب کی کوئی وعید نہیں جبکہ گناہ سغیرہ سے بچنا واجب اور اس کے ارتقاب پر کل بروز قیامت پوجھ گج اور سزا کا استحقاق ہے میرے میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سنا کہ نفلی نمازے پڑھیں نفلی روزے رکھیں نفلی حج کریں صدقہ اور خیرات کریں یہ کام اپنی جگہ پر اس کا ثواب اپنی جگہ پر ہے لیکن ایک صغیرہ گناہ صغیرہ گناہ کیا چھوٹا گناہ ایک تو گناہ کبیرہ ہوتا ہے بڑا گناہ یعنی چھوٹا گناہ بھی اگر کیا تو کل بروز قیامت اس گناہ کا حساب دینا پڑے گا کیسے دیں گے ہم حساب ایک گناہ کا بھئیو اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کے صدقے میں نیک بنا دے ہم اس طرح کیے تو نیک ہیں کہ لوگ ہمیں نیک سمجھتے ہیں لوگ ہمیں نیک سمجھتے ہیں یا نیک کہتے ہیں ہمارا ہلیہ دیکھ کر ہمارا انداز دیکھ کر یا ہمارا مذہبی منصب دیکھ کر یا ماتھے پر نماز کا حقیقت کیا یا اللہ جانتا ہے ہماری حقیقت کیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئے ہیں پاکستان سے مبلغ ہیں ذمہ دار ہیں یہ تو آپ سمجھتے نا پتہ نہیں کیا کچھ آپ سمجھتے ہوں گے لیکن میری حقیقت کیا ہے میرا رب جانتا ہے میرے ظاہر میں کیا معاملات ہیں باطن میں کیا معاملات ہیں اللہ سے بس یہی دعا کرتے رہے ہیں آپ بھی دعا کریں میں بھی دعا کرتا ہوں کہ میرا رب کتنا کریم ہے ہم انسان ہیں ہم عام انسان ہیں ہم جیسے عام انسانوں سے گناہ ہو جاتے ہیں بھول ہو جاتی ہے وہ کتنا کریم رب ہے کتنا کریم رب ہے کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی اس نے ہمارے گناہوں پر پردہ رکھا ہوا ہے ہمارے گناہ جو ہم نے چھپ کر کیے وہ لوگوں کے سامنے نہیں آئے موبائل کے اندر اگر ہم نے گندے گندے کام کیے لوگوں کے سامنے نہیں آئے ٹی وی کی سکرین پر بیٹھ ریموٹ ہاتھ میں لے گندے گندے بے حیائی کے مناظر دیکھے لوگوں کے سامنے نہیں آئے انٹر نیٹ پر بیٹھ کر گندے گندے مناظر دیکھے لوگوں کے سامنے نہیں آئے لوگ ہمیں نیک سمجھتے ہیں باہر نکلے بازار میں گئے کسی عورت پر نظر پڑی ہم نے کتنا بڑا کر میں اللہ سے یہی دعا کرتے اے اللہ ہم کمزور ہیں مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں اللہ بچ نہیں پاتے نفس اور شیطان ہم پر غالب ہے نفس اور شیطان نے ہمیں بالکل کابو کر لیا ہے ہم نیکیاں کرنا چاہتے ہیں نیکیاں بھی نہیں ہو پاتی گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں گناہوں سے بھی نہیں بچ پاتے اور اے مولا تُو نے دنیا میں بھی ہمارا پردہ رکھا ہوا ہے پردہ ہے واقعی اگر یہ پردہ نہ ہو تو واقعی لوگ ہمارے اوپر تھوکے ہیں ہمارے اتنے گناہ ہیں لوگ ہم پر پتھر بڑھ بعض قوموں کے اس طرح کے بھی واقعات ہیں کہ جب وہ گناہ کرتے تھے تو ان کے چہرے تبدیل ہو جاتے تھے ان کے چہرے بندر اور خنزیر سور کے شکل میں تبدیل ہو جاتے تھے بعض قوموں کے بارے میں اس طرح ہے کہ کسی قوم کے بارے میں یہ کہ جب وہ گناہ کرتے تھے کسی کو زمین میں دھسا دیا گیا کسی کو پانی میں غرق کر دیا گیا کسی پر آگ کی بارش ہوئی کسی پر پتھر برسائے گئے یعنی یہ پچھلی امتوں میں ایسا ہوا چہرے تبدیل ہوئے آگ برسائے گئی پتھر برسائے گئے زمین میں دھسا دیا گیا پانی میں غرق کر دیا گیا اور آج ہم کتنے گناہ کرتے نماز ہم چھوڑتے بے حیائی ہم کرتے فہوش کلامی بد کلامی گالی گلوچ حرام روزی لوگوں کا دل دکھانا غیبہ چغلی بے حیائی کے مناظر دیکھنا کیا کچھ ہم گناہ کرتے کیا کچھ گناہ گندی نالی کا کیڑا بنا دیتا اس کا کتنا بڑا احسان کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات یعنی انسان بنایا پھر انسان بھی کیسا بنایا ہمارے جسم کے آزا سب سلامت ہیں آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں زبان سے بول سکتے ہیں کانوں سے سن سکتے ہیں ہاتھوں سے کام ہیپاٹائٹس کا مریض کوئی بلڈ پریشر کا کوئی شگر کا کوئی دل کا مریض ہے کوئی پاگل ہے ذہنی مریض کسی کے ہاتھ نہیں ہے کسی کے پاؤں نہیں ہے کیسے کیسے لاچار پریشان لوگ دنیا میں ہیں اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے انسان بھی بنایا اور صحیح بنایا کتنی اس نے نعمتیں دیں پھر انسان بنایا صحیح اور صالم انسان بنایا اس کے ساتھ ساتھ کتنا بڑا کرم کتنا بڑا احسان میرے رب کا کہ اس نے پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا سرکار کا امتی بنا دیا اس نبی کی امت میں ہمیں پیدا کر دیا کہ جس نبی کی امت میں آنے کے لیے خود نبی دعا کرتے تھے اللہ نے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا کتنے احسان پھر ہمیں الحمدللہ اولیاء اکرام سے محبت کرنے والا صحابہ اکرام سے محبت کرنے والا آقا علیہ صلاة و السلام سے محبت کرنے والا بنا دیا کیسا بڑا کرم اللہ کا پھر مسجد کرم یہ کہ آج ہم اجتماع میں آئے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آتے ہیں کہ کتنا بڑا کرم ہے کہ ہمیں دینی سمجھ بوج عطا فرمائی کہ آج ہم شب جمعہ مسجد میں بیٹھ کر دینی اجتماع میں شریکیں بیان سن رہے ہیں اللہ کا کتنا بڑا احسان کہ اللہ نے ہمیں مسجد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو ہم اپنی قسمت پر ناز کریں اور اپنی اس مختصر سی زندگی کو جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کو یوں بیکار ضائع نہ کریں اس کو یوں فالتو ضائع نہ کریں بے حیائی کے کاموں میں برے کاموں میں اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں زندگی کو ضائع نہ کریں ایک ہی تو زندگی ملی ہے ہم مسلمان ہے ہمارا یہی ایمان ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم مر جائیں گے پھر خیامت کے دن محشر کے میدان میں ہمیں اٹھایا جائے گا تو اسی زندگی میں ہمیں نیک بننا ہے نمازی بننا ہے قرآن پڑھنا ہے قرآن سیکھنا ہے عمل کرنا ہے سنت ابر عمل کرنا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے اس کے حبیب کو راضی کرنا ہے جس قبر میں لوگ ہمیں دفنا کر آجائیں گے اپنی اس قبر کو روشن کرنا ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا ہے تو آئیے دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مدنی ماحول بہت پیارا ماحول ہے الحمدللہ اتنا پیارا مدنی ماحول ہے کہ نہ سریف بنگلہ دیش نہ سریف پاکستان بلکہ ہندوستان کے کموں بیش پانسو مقامات پر دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اشتماع ہوتا ہے الحمدللہ ہندوستان بڑا کتنا ہے تو ہندوستان کے اندر دعوت اسلامی کا اشتماع ہوتے جمعیرات کو اور الحمدللہ بلکہ بومبے میں تو مجھے بتایا بومبے اتنا بڑا ہے کہ بومبے میں گیارہ مقامات پر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اشتماع ہوتے ہیں پھر اب آگے آجائیں سی لنکہ کولومبو کے اندر دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے الحمدللہ جاپان میں دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے ملیشیا میں ہو رہا ہے ساؤت جا میں جو عرب کنٹریز ہیں قطر میں بہرین میں کوئت میں یہاں دعوت اسلامی کے اجتماع ہوتے ہیں دعوت اسلامی بہت بڑی تحریک ہے اللہ کا بہت قرم ہے اور کئی شہروں میں فیضان مدینہ جس دھاکہ کے اندر بنگلہ دیش میں دھاکہ میں سید پور میں فیضان مدینہ بن گئے بومبے کا جو محمد علی روڈ ہے یہاں پر الحمد اللہ آلی شان فیضان مدینہ بنا ہے اور بھی انڈیا کے کئی شہروں میں فیضان مدینہ بن رہے ہیں سی لنکا کے شہر کولومبو کے اندر فیضان مدینہ بن گیا ہے ساؤت کوریا میں فیضان مدینہ بن گیا ہے دیکھیں دعوات اسلام پر اللہ اور اس کے رسول کا کیسا کرم ہے کسا کام پھیل رہا ہے کتنے ممالک میں اجتماعت ہو رہے ہیں قافلے سفر کر رہے ہیں بلکہ ساؤت افریقہ ساؤت افریقہ کا شہر کیپ ٹاؤن وہاں پر دنیا بلکل اینڈ ہو جاتی یہ دو سمندر آکر ملتے ہیں دنیا کا کنارہ ہے الحمدلللہ وہاں کیپ ٹاؤن کے اندر بھی دعوات اسلام کا کافلہ پہنچ گیا بلکہ ساؤت افریقہ کا شہر جونس برگ وہاں پر بھی فیضان مدینہ کے لئے جگہ لے لی الحمدللہ اززا و جل تو دعوات اسلام تو چل ہی رہی یہ ہے الحمدللہ اولیاء اکرام کے فیضان سے بلکہ غوث پاک کی تو ایسی نظر ہے کہ کئی لوگوں کو غوث پاک رضی اللہ تعالی انہوں کی زیارت ہوئی خود غوث پاک رضی اللہ تعالی انہوں نے خواب میں آکر یہ حکم فرمایا کہ دعوت اسلام کے اجتماع میں جایا کرو الحمدللہ آقا علیہ صلی اللہ کی کئی لوگوں کو زیارت ہوئی آقا علیہ صلی اللہ نے اٹشاد فرمایا کہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں جایا کرو کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہم سننی ہیں ہمارا سچے خوابوں پر یقین ہے کہ اولیاء اکرام اللہ کے حکم سے خواب تو خواب یہ حقیقت میں اگر اپنی زیارت کرا سکتے ہیں آقا علیہ صلی اللہ سلام کے جلوے آج بھی عام ہیں دیکھنے والے نگاہ ہونا چاہیے جن پر کرم ہوتا ہے ان کو آقا علیہ صلی اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے اور نہ صرف خواب میں بلکہ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ کئی آشکان رسول نے جاگتی آنکھوں سے کھلی آنکھوں سے آقا علیہ شریف میں حاضر ہوتے ہیں سنہری جالیوں کے سامنے جا کر جب سلام عرض کرتے ہیں تو ان کو الحمدلللہ سلام کا جواب سننے کو ملتا ہے تو آقا علیہ صلی اللہ تو الحمدلللہ اللہ کے حکم سے اللہ کے کرم سے آج بھی ان کے جلوے عام ہیں خواجہ غریب نواز کے جلوے عام ہیں الحمدلللہ دیکھنے والی نگاہ ہونا چاہیے اب ہم اپنے آنکھوں سے گندے گندی باتیں دیکھیں گندے گندے مناظر دیکھیں ناج گانے دیکھیں عورتوں کو دیکھیں تو پھر ان میں یہ جلوے کیسے بسیں گے ہم نے تو گناہ کر کر کے اپنی آنکھوں کو گندہ کر لیا ہماری آنکھیں اس قابل کہاں ہے کہ جو آقا علیہ صلی اللہ وآلہ کے جلوے دیکھیں سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تو امیر سنت فرماتے ہیں کہ میں نے سیدی آلہ حضرت کو اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے کہ بس آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی کو میں دیکھ دیکھ کر بس چلتا ہوں اور آلہ حضرت ہی کو میں فولو کرتا ہوں الحمد اللہ تو یہ امیر سنت سے کسی نے پوچھا دعوت اسلامی کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ دعوت اسلامی فیضان غوث و رضا ہے الحمد اللہ یہاں بھی اولیاء اکرام کے مزارات ہیں بنگلہ دیش میں اللہ کے ایک سے ایک ولی ہیں ان کے فیوز و برکات ہیں کبھی آپ نے اولیاء اکرام سے محبت تو کرتے ہیں کبھی آپ نے غور کیا ان کے بارے میں کہ تقریبا جس ولی کی آپ تاریخ ہسٹری اٹھا کر پڑھیں گے ان کی پیدائش کہیں اور کی تھی ان کا مزار کہیں اور ہے اکثر اولیاء اکرام کی آپ جب تاریخ پڑھیں گے تو ان کی پیدائش کہیں اور تھی کہیں اور پیدا ہوئے اور اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے پھیلانے کے لیے یہ اپنے گھر سے اپنے ملک سے نکلے اور پھر جہاں آئے وہیں رہے اور وہیں ان کا انتقال ہوا وہیں ان کا مزار بن گیا تو انہوں نے دین کی خاطر پر زندگیاں قربان کی اللہ کے دین کو لے کر پوری دنیا میں پھیلے صحابہ اکرام پھیلے اولیاء اکرام پھیلے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد تو یوں آپ آئیں گے بھول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینہ کا